بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو رات کو میں نے سارا چارا جی اپنے ببلو بالو سویٹی کو ڈال دیا تھا تو انہوں نے نا بیچ میں یہ گلیاں نا کماد کی چھوڑی ہوئی ہیں تو ابھی یہ نا سکون سے تینوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ببلو تو کھڑا ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھیں کماد کی گلیاں بیچ میں نا انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں یہ پتہ نہیں انڈ پہ نا تھوڑی بہت چھوڑی دیتے ہیں لیکن یہ شکر ہے کہ ہمارا جو بالو ہے نا وہ گلیاں بہت شوک سے کھاتا ہے ان دونوں سے زیادہ کھاتا ہے تو کئی دن ہو گئے ہیں ان کو نا توڑی اور چوکر والا میں نے نا ونڈا نہیں دیا تو آج میں دینے لگا ہوں کابی دنوں سے ٹھیک بھی نہیں نا تھا تو اس وجہ سے بھی نہیں دے پایا تو آج میں نا ان کو تھوڑا سا نا ایک تسلہ یہ بار کرنا دھوں گا تاکہ یہ کھا لیں اور ان کا موں کا ذائقہ نا سیٹ ہو جائے کیونکہ یہ کماد اور شتالہ کھا کھا کے نا ان کے موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا جیسے بندہ ایک چیز کھا کھا کے آکے جاتا ہے نا تو ویسے ان کا بھی یہی آل ہوتا ہے جانوروں کا ان کو بھی نا تھوڑا بہت بدل کے چارہ دینا چاہیے تو یہاں پہ کھولی ہم کر لیتے ہیں کھولی کا بھی کیا حال ہوا پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ونڈے کو تیار کر کے میں نے واپس پھر تسلے میں ڈال لیا ہے تو ابھی نا کھولی ساہ کرتے ہیں پھر ان کو نا ڈال دیتے ہیں اور یہ سب نا کھڑے ہو گئے ہیں کہ مجھے نا کچھ میننے لگا ہے سویٹی بھی ہماری کھڑی ہو گئی ہے اور یہ مرگیاں دوستو ایسے آئی ہیں جیسے میں نے ان کے لئے تیار کیا ہوا ہو یہ گھلیاں ہم نکال لیتے ہیں کسی چیز میں یہ ہے بلکل صاف یہ نا کھوتی کھا لے گی جس پہ چارہ لے کے آتے ہیں نا تو وہ یہ کھا لے گی تو ہم اس کو نا کسی چیز میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے یہ تمہاری چیز نہیں چلو انہوں نے نا یہ خراب کر دینا ہے میں اس کو نا کیسی یہاں پہ یہ صحیح رہے گا ان کو میں نا دانا ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ نا مصروف ہو جائیں کہ نا ہمارے بالو ببلو سویٹی نا سکون سے کھاتے رہیں گے یہ لو بھئی کھا لوں آج دوستو یہاں پہ دیکھیں صفائی بغیرہ بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور ان کے نیچے بھی کرتے ہیں بعد میں پہلے ہم ان کو بندہ بغیرہ کھلا دیں گے پھر ببلو اور بالو کو وہاں باندھیں گے اور پھر یہاں سے بھی توڑی صفائی کر دیتے ہیں یہ گلیاں میں نے اس توڑے میں ڈال لی ہیں اب ان کو نا رکھ دیتے ہیں سائیڈے پہ پھر گدی آئے گی تو اس کو ڈال دیں گے اس ٹوکری میں ہی رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ادھر نہ آنا ٹھیک ہے ابھی ڈالتے ہیں جی یہ لو یہ لو تمہاری ڈش آگئی ہے کھاؤ شاہ باش اب چھوڑنا نا کافی دنوں کے بعد تمہیں ملا ہے ٹھیک ہے بالو کا رسہ تھوڑا تنگ ہے چلو اب کھاؤ ابھی بھی تنگ ہے اس نے رسی دیکھیں ساری خراب کر لی اپنی دیکھیں ماشاءاللہ شکر ہے کہ سارے کھا رہے ہیں یہ نہیں کھا رہی یہ نہیں کھا رہی یہ دونوں کھا رہے ہیں کھاؤ تم بھی کیا اس میں نمک کم ہے کھا لو کڑوا ہے میٹھا کھا کھا کہ ان کا نا مو خراب ہوا ہے تو اب یہ نمکین سمجھ لیں جیسے میٹھے سے بعد نمکین کھانے کو دل کرتا ہے ویسے ان کا یہ کرتا ہے کہ نمکین ان کا چارہ ہے تو یہ کھا لیں چلو چلو شاہ باش کھالو کھالو جلدی جلدی اب کھالو میں یہی پہ رہوں گا تاکہ مرگیاں اگرہ اس کے اندر نہ جائیں اور خراب نہ کریں یہ اچھی طرح کھائیں گے پھیری میں جاؤں گا اتنی دیر میں ابو اور ارحان بھی آ جائیں گے چارہ بارہ لے کے میں یہ نا دروازہ کھول دوں یہ پتھر سائیڈ پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ آج دوستو ان کی کیلیاں بھی سائیڈ پہ نا ٹھوکنی ہیں یہ رات کو بھی کھولی پہ بندی رہتی ہیں سوویٹی یہ کیا کر رہی ہو گندی سوویٹی نہ کرو اسے کھانا ہے نہیں تم نے وہ دیکھو کتنے سکون سے ماشاءاللہ دونوں بھائی کھا رہے ہیں تمہیں بتانی کیا مسئلہ ہے میں آپ کو دوستو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ نا ہماری بکریاں رات کو بھی یہی پہ رہتی ہیں تو یہاں پہ کیچڈ کافی زیادہ کر دیتی ہیں اس جگہ پہ بس نا چارہ کھاتے وقت ہی ہماری بکریاں رہنی چاہیے جب چارہ یہ کھا لے نا تو ان کو نا یہاں سائیڈ پہ باندیا کروں گا میں رات کو تو آج تھوڑی دو کیلیاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو ہمارے کتنے ہیں چھے ہیں چھے بکریاں ہیں تو چار کیلیاں ہمیں نا وہ ٹھوکنا پڑیں گی تو رات کو جیسے ہی یہ چارہ کھا لیں گے نا واضح ہم ان کو نا سائیڈ پہ باندیا کریں گے تو یہاں پہ ہمیں نا دو چار کیلیاں لگانی پڑیں گی کہیں سے ڈونڈ کے لاتا ہوں میں تو پھر لگاتے ہیں یہاں پہ کیلہ تو ایک یہ بہت پکا مضبوط پڑا ہوا ہے پر یہ نا بڑا ہے ہماری سویٹی کا ہے یہ پرسوں رات کو اس نے نا اکھار لیا تھا تو یہ کھل گئی ہوئی تھی رات کو تھوڑی سی بارش بھی آئی تھی تو پھر یہ نا مچھل گئی اور اس نے یہ کیلہ نا اکھار لیا تو پھر شکر آگے ساتھ ہی نا دوسرا کیلہ تھا تو رات کو نا اتنی مسئلت نہیں کرنا پڑی ہمیں تو ہم نے نا اس کو ادھر ہی بان دیا تو اب یہ وہیں پہ رہتی ہے تو کیلہ یہ والا نا پرلی سائیڈ پہ ٹھوکنا ہے یہ ابھی بھی نہیں کھا رہی چلو نہ کھاؤ نہیں کھانا تو وہ تو کھائی رہی نا شکر ہے مرگیاں بھی دوستو بڑی چلاک ہیں انہوں نے دانا وغیرہ چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا کھا کے اب یہ نا کھولی کے چارج فیرے نا گیڑے نکال رہی ہیں تاکہ ہمیں نا بس موقع ملے اور ہم اندر گوسکے نا یہ کھائیں اور اس کو بکھیر دیں خراب کر یہ دیکھیں چاروں طرف گوم رہی ہیں ادھر واوا سبیٹی بھی کھانے لگی ماشاءاللہ کھاؤ کھاؤ اچھا ہے یہ ہاں کھالو چلو بھئی تم بھی آجاؤ آجاؤ آجو اکیلی ہو اندر باقی سارے تو ازاد ہیں یہ رہ گی تھی دوستو اس کو بھی میں نے آزاد کر دیا ہے سویٹی تو بیٹھ گئی ہے لیکن ببلو اور بالو ابھی بھی کھڑے ہیں انہوں نے کھا لیا بس یہ چھوڑ دیا یہ بھی کھا لو تھوڑا ساتھ ہویا ہے تم کھا لو ببلو ساف کر دینا ابھی دوستو ان کے نا کیلے ٹھوکنے والے ہیں پہلے میں چارہ وغیرہ ان کو ڈالوں توتایا جانا یہاں پہ کیلہ ٹھوک رہے ہیں یہ مضبوط کیلہ ہے سب سے تو جو دوسری چار ہے نا وہ نہیں اتنا جلدی اکھار دے تو ان کے لیے تھوڑے تھوڑے باریک کیلے بھی صحیح رہیں گے بوراک اور گولو کے لیے نا مضبوط کیلہ چاہیے کیلیاں اس کی بنا لیتے ہیں یہ بنا لیتے ہیں ایک ہی کری جان دے ٹویا تھے نانا مارو ادھا ہی ٹھوک جانے ہیں ادھا ہی ٹھوکنے ہیں بریق ادھا ہی ٹھوک جانے ہیں پولی جگہ ہے میں ٹھوک لانگا چلو ٹھوک دو ایتھے بڑا کیلہ لوں نا آشوڑے گانا ہوں بڑا کیلہ لوں بڑی ایتھے نا پرانہ دویا ایتھے وہاں سٹوٹا ہویا وہاں سکے کلہ پہچھا کارلی چلو اتھے ہی کارلو چلو توڑا میں نے لے لیا ہے تو چارہ جی اببو جان ڈا رہے ہیں کھورلی میں بکرییں چھوڑتا ہوں میں وہاں سے یہ لیں یہ کلہاڑی میں لے کے آیا ہوں تو اس سے ہم نہ یہ ڈنڈا کاٹیں گے اتنی تین دو تین بن جائیں گی چلو ایک بن گئی دو اس کی بنا لیتے ہیں ایک یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک یہاں پہ اور ایک ادھر سائٹ پہ تو پوری ہو جائیں گی چھے چارہ بو جان نے ڈال دیا ہے میں بکرییں چھوڑنے لگا ہوں ایک منٹ بھی ایک منٹ چلو بھی آجاؤ شاہ باش تو ان سب کو چارہ ڈال دیا ہے اور یہ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں باندھ بھی دیا ان کو ساتھ اور آج ان کی نیو جگہ بن جائے گی چالو بھئی بابلو شباش ابھی جی ان کو بھی نا سب کو چارہ ڈال دیا ہے ایک دو تین چار پانچ ہو گئی ہیں اور چھٹا یہ آ جائے گا پانچ میں یہاں پہ لگا دیں بس ایسے ہی ٹھوک دیں ہاں جی ہاری یہ روڑے کے ساتھ مضبوطی ہو جائے گی اب کیلہ اکھڑے گا نہیں جلتی یہ سمان جی واپس رکھ دیتے ہیں اب چارہ کھانے کے بعد دوستو شام ہو جائے گی جب رات ہو جائے گی پہلے تو ہم ان کو اندر بان دیتے تھے تو اب یہ چارہ بارہ نہ کھا لیں گی نہ تو پھر ان کو نہ ادھر بان دیں گے ہاں جی ہاں میں ہاں کھانا پھر دیتے اس کو توڑ دیتے ہیں یہ یہاں سے نہ توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب لو مٹی لے کے آؤں یہ کیا چیز ہے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں ہاں پھر دیتے ہیں کافی ہے ہاں 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 تایا جان کو کہا مینے کے ویڈیو کا اینڈ کر دو آج لیکن تایا جاننا نراض ہو گئے ہیں اور ان کا صافہ اور کیپ تو پیچھ کی در پڑی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے کہا چلے کیا یہ پڑی ہوئی ہے یہ تھا دوستو ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ